این لینڈ میں بینک آف این لینڈ اور بنانے والے کون یہودی جنانچہ علامہ اقبال نے کہا ہے این بنوک این سکر چالہ کے یہود ذرا غور کیجئے کس پدر گہران کا جو اس کا مطالعہ تھا یہ جو بینک ہے بنوک بینک کی جمع اور یہ یہودیوں کے ایارانہ فکر کا نتیجہ ہے انہوں نے قائد کیے اس سے پہلے دنیا میں بینک کا نظام نہیں تھا این بنوک این فکر چالہ کے یہود نور حق السینہ آدم رمود اللہ نے اپنی روح کی شکل میں آدم کے سینے کے اندر جو نور پھونکا تھا وہ نکال باہر کیا اب آدم حیوان ہے درندہ ہے درندہ بن چکا ہے کہا تہو بالانہ گردہ دی نظام گھوڑ کیجئے گھوڑ کیجئے جب تک یہ بینکوں کا نظام تہو بالا نہیں ہوتا برباد نہیں ہوتا دانشو تہزیب و دین سودائے خام کہاں کی دانش کہاں کی تہزیب کہاں کا جو ہے دین کسی چیز میں کوئی جان نہیں ہو سکتی جب تک یہ سود کا اور بینکاری کا نظام دنیا میں موجود ہے یہ پیدا کرنے والے یہودی آج پوری دنیا میں یہی ہے سود اور جوہ سوک ایکسچینج سب سے بڑا ادارہ ہے اور وہ یوں سمجھ جائے کہ سب سے بڑا جوہ کا ادارہ ہے جس کے ذریعے سے انہیں موقع ملتا ہے ایک لیور کھیچے اور تیمتے زمین کے لیچے کیونکہ ان کے پاس دولت ہے ایک ایک بینکاری ان میں سے چالیس چالیس عرب دالر کا ایک نوٹ لے ایک چک ایشو کر سکتا ہے لہذا ان کا جو بابلہ ہے تو دوسری چادر کیا ہے وہ شہر جو شریعتِ آشمانی میں حرام کرین ہے نوٹ کر لیجئے حرام کرین پھر کہہ رہا ہوں حرام کرین اس لیے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا اگر اس سود سے بھاگ نہیں آتے تو پھر مجھ سے اور میرے رسول کی طرح سے اعلانِ جنگ ہے تمہارے خلاف یہ کسی اور گناہ پر نہیں کہا گیا زنا پر نہیں کہا گیا چوری پر نہیں کہا گیا داکے پر نہیں کہا گیا کس پر کہا گیا اگر باز نہیں آتے فَاظَلُوا بِحَبِّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو کان کھول کر سن لو اعلانِ جنگ ہے الٹی میٹر ہے تمہاری طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرح سے اور رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سمجھ سے ہمارے فہم سے قریب تر لانے کے لئے اَرْوِبَا سَمْعُونَ جُزْعَن اور ایک حدیث میں ہے سَمْعُونَ حُحُوبَن ربا کے گناہ کے ستر حصے ہیں یا ربا کے گناہ میں ستر گناہ ہیں اے سروحا ان میں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں ستر میں ان میں سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے اے سروحا اَنْ يَنْ كِهَرْ رَجُلُ أُمَّهُ کہ کوئشہ سے اپنی ماں کے ساتھ ذرا کریں آج وہ شیطانی دجالی وہ نظام سود کا پوری دنیا پر ہے ہو سکتا ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ شاید چائنہ ابھی بچا ہوا ہو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چائنہ ابھی رفتہ رفتہ وہ صرف سیاسی اعتبار سے تو ون پارٹی گورنمنٹ اور ڈکیٹر شریف اپنی لے کر چل رہا ہے باقی امارشی میدان میں تو وہاں کیپیٹلیزم رفتہ رفتہ آگے آ رہا ہے تو بہتر دوسری چادر یہ ہے تیری پوری دنیا کو اس کے اندر تیسری چادر معاشر کی سطح پر شرم کس کتیا کا نام ہے حیات کسے کہتے ہیں اس میں تو عفت کی کیا حیثیت ہے ساری چیزیں غیب لینہ کوئی بنائی نہیں اگر دو ایڈیٹ مرد اور عورت لینہ کریں کوئی گناہ نہیں کوئی گناہ نہیں کسی درجہ میں گناہ نہیں کوئی گناہ نہیں دو مرد شادی کریں دو عورتیں شادی کریں یہ سارا معاملہ جو ہے اور لباس کا معاملہ دیکھئی ہے عورت لباس سے باہر آنے پر تلی ہوئی ہے کبھی کبھی ہمیں دیکھتا تھا انگلیس پکچرز پرانے زبانے میں دو سو سال پہلے تک کا معاملہ جو تھا یورک کے مارچے کا عورت پوری کورڈ ہوتی تھی اوپر سکار بھی ہے اور پھر یہ ہے کہ جردن سے لے کر اور پہلے اس تک اس کا لمبا عبایا ہوتا تھا اور آج کیا ہے عورت تو باہر آنے کے لیے بیتاب ہے وہ کوئی دھجی بھی اس کے جسم کرنا لگی رہے یہ سورت کے حال ہو چکی ہے اور اس اب یہ جو چادر ہے شرب اور حیاء کا خاتمہ حظمت و عفت کی کوئی قدر و قیمت ہونا زنا کا کوئی برائی ہونا سوڑوی کا لباتت کا کوئی برائی ہونا یہ ساری چیزیں صاف کلین سلیٹ اور اس پر آپ کو معلومت کس طرح بڑا زور لگ رہا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چادر ابھی پوری طرح اسلامی دنیا کے اوپر نہیں پھیل سکی ہے یہ باقی تو پھیل چکی باقی تو ہر جگہ جنسی طور پر انشاءالحیوان بن چکا ہے لیکن یہ کہ یہ بھی عالم اسلام میں کچھ فیملی کا سٹرکچر ابھی باقی ہے کچھ والدین کی اطاعت اور عدب کا بابلہ باقی ہے کچھ شرم و حیاء کے تصورات باقی ہیں کچھ عظمت و عفت کی اقدار کا تو تصور باقی ہے لہٰذا یہ جو کتاب لکھی گئی ہنٹنگٹن نے جو لکھی تھی کلیش آر سیوریزیشنز اور اس نے کہا تھا اب ہماری تحضیب کو خطرہ اگر ہے تو وہ دو تحضیبوں سے ہے وہ اس کا کہنا دوکہ ہے میں کہتا ہوں ایک ہی ہے اس نے یہ کہا کہ بیس تحضیبیں دنیا میں آج تک آئی ہیں دوائنگوی کے حوالے سے بارہ ختم ہو چکی ہیں اس وقت دنیا میں آج تحضیبیں ہیں ان میں ایک تحضیب ہماری ہے اور پانچ مزید ایسی ہیں جو ہماری تحضیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں انہیں ہم اپنے اندر ضم کر سکتے ہیں مثال میں آپ کو دے دوں انڈیا سیویلیزیشن ہے ہندو سیویلیزیشن اور یعنی بے ہیائیت اس کا جنویل آئینفہ کے پہلے سے ہیں دانس ان کی سماج کا ان کی معاشر کا ایک حصہ ہے ان کی عبادات کا حصہ ہے اسی طریقے سے راغ راغ نہیں سپوسیٹی ان کا حصہ ہے اس لیے یہ کچھ تحضیبیں تو ایسی ہیں کہ اگرچہ وہ ایک ہے دسٹنگٹ ان کی انٹیٹی ہے لیکن ہم ایزیلی انہیں ایسی بلیٹ کر سکتے ہیں دو تحضیبیں ایسی ہیں کہ جن کو بڑی مشکل کے ساتھ ہم اتصابہ سکے گے ہارڈ ڈٹ 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 جسے آپ امریلیزی میں کہتے ہیں ایک مسلم سیویلیزیشن اور ایک کنفیوشن سیویلیزیشن میرے میں یہ ایک اس کے بعد دوسری بات جو ہے اس میں بدن نہیں ہے وہ کنفیوشنس کا کوئی اثر اور رسوق جو ہے اب چائنہ میں موجود نہیں ہے وہاں آ کر کمیونیزم نے ملک و چھفائی کر دی ہے ان چیزوں کی جو بزرگی اقدار یا اخلاقی یا روحانی اقدار کیوں خطو کر دیا ہے بہرحال یہ ایک علیدہ مسئلہ ہے لیکن مسلم سیویلیزیشن ہے ابھی it does pose a challenge to the American the western civilization امریکی خاص طور پر جو مسلمان امریکہ میں گئے ہیں اسے اس لیے ناراض ہیں کہ یہاں جو بھی آیا ہے ہندو آتے ہیں ہماری تحزیر میں زم ہو جاتے ہیں چائنیز آتے ہیں ہماری تحزیر کے اندر کوریا سے آئے ہیں ہماری تحزیر کے اندر جہاں سے بھی آیا ہے کوئی وہ ہماری تحزیر میں گم ہو گیا یہ مسلمان جو ہے یہ اپنے آئیڈنٹیٹی مرکرام ہے یہ شراب نہیں کی تھی اب ہماری سر سے اوچیک جو ہوتی ہے پارٹیز اسمتے شراب تو علیدہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ان کی عورتوں کے لباس بہت کم ہے ابھی مسلمان وہاں جنہوں نے کہ لباس مغربی اختیار کیا ہو اکثر اور بیشتر لباس جو ہے وہ موجود ہے ہمارا مشتقی لباس تو یہ ہے تحزیر اور اب اس تحزیر کو یہ تیسری چادر کی بات میں کر رہا ہوں پہلی چادر سیکلنرزم اور پاپولر سوورنٹی دوسری قیادر اور فہاشیات کو ذریعہ عابدی بنانا ہو تیسری چادر جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ ابھی پورا زیر لگ رہا ہے ہنٹنگٹن نے کیا کہا تھا جب کہا اس نے یہ دو تحزیریں ہمارے بدلے مقابل آسکتے ہیں دو تحزیریں دی تھی اس نے یہ لوگ تحزیریں بھی دیتے ہیں تحزیریں کرتے ہیں اور یہ کہ امریکی حکومت ان پر عابل کرتی ہے اس نے کہا ایک تو چائنہ کو ایسٹ ورڈ لوکنگ کر دو کہ ہم اس کی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں تین اگر مغرب کی طرف دیکھے گا تو عالم اسلام نظر آئے گا اسے روسی ترکستان ہے پاکستان ہے افغانستان ہے اسلام ہے اس کا روح مشرق تحزیر کر دو تاکہ وہ پیسیفک ورشن اور اس سے ادھر امریکہ اسی کے فوراں بعد ایک پتھ وجود میں آیا ایسیا پیسیفک ایکنومک کوپریشن یہ ادارہ اس کے بعد بنا ہے ہنٹنگٹن کے اس مشورے کے بعد یہ ادارہ بنا ہے کہ ایک کوپریشن جو ہے بنا لیا جائے کہ جو بھی پیسیفک ورشن کے چاروں طرف ممالک ہیں یہ ایک گروپ بن جائے ایک پتھ ایسیا پیسیفک ایکنومک کوپریشن دوسرا مشورہ اس نے دیا تھا مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو اُبھارو اور لڑاؤ ہی رہے یہ ہنٹنگٹن کا مشورہ ہے ہمارے ہاں جو شیعہ سنی فتادات ہوئے ہیں یہ اندیجیلس نہیں ہے یہ اندر سے نہیں اُبھرے ہیں یہ باہر کی ساتھ اسے اور سب سے بڑھتر اس میں روح نے حصہ لیا ہے انہوں نے جو بھی تھوڑا اختلاف ہمارا ہے ہے تو صحیح تھا اگرچہ کبھی بھی ہندوستان کی پوری تاریخ کے اندر کبھی سیعہ سنی فساد نہیں ہوا کوئی طرح زیادہ زیادہ یہ ہوتا تھا کہ تابیہ کا جلوس بھئی یہ راشتہ آپ کا مقرر ہے اس سے علاوہ آگئے آپ نہ آئیں بس اس پر جہبا ہو جاتا تھا لیکن اس کے علاوہ کوئی فساد آپ کو معلوم پورے ہندوستان میں دائیں شیعہ ہے تو بائیں سنی کا گھر ہے اور آج کل آکے فریڈز کے اندر اوپر سنی ہے تو نیچے شیعہ ہے جب اوپر شیعہ ہے تو نیچے سنی ہے کوئی فساد ہے ہی نہیں یہ معاملہ جو ہے ہمارے ہاتھ تو مذہبی جنگ کبھی ہوئی نہیں جو کرسٹینیٹی میں جنگیں ہوئی ہیں اس کا آپ تصور کریں بلنڈ آن کراس اتنی موٹی کتاب ہے جس کے در روٹ